راستان میں اس سمیت گرمی بڑی ہوئی ہے یہ گرمی ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ لوگ سبہ چناؤں کے مدان کی تیتھی جیسے جیسے پاس آتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ تپش اور بڑھتی جا رہی ہے جہاں لوگ سبہ چناؤں کی اگر بات کی جائے تو پہلے چرن کے مدان انیس اپریل کو ہونے ہیں اور انیس اپریل کے بعد دوسرے چرن کے مدان چھبیس اپریل کو ہوں گے لیکن راستان کی راز نیتی اس سبے پوری طریقے سے گرم ہو چکی ہے سال دوہجار چودہ اور دوہجار انیس کے لوگ سبہ چناؤں کی بات کی جائے تو موڈی کے چہرے پر جب چناؤں لڑا گیا تھا تو ان دونوں ہی چناؤں میں راستان میں بی جے پی کا ڈنکا بولا تھا اور پوری پچیس کی پچیس سیٹے بی جے پی کی جھوڑی میں جا گری تھے لیکن اس بار لگتا ہے کہ ہوایں کچھ بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ جو ہوایں موڈی کے نام کے ساتھ بھیتی تھی اب انہوں نے اپنا رکھ بدلنے کا من ہے وہ بنا لیا ہے اس بار راستان کی پچیس سیٹوں میں کچھ ایسی سیٹے ہیں جہاں پر کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پچھلے دس سالوں سے بی جے پی اتحاس قائم کرتی آئی ہے وہ اتحاس بھی بدلتا ہوا نظر آ سکتا ہے یعنی کہ کچھ ایسی ہواٹ سیٹے ہیں جہاں پر اس بار بی جے پی کے پسینے چھوٹ سکتے ہیں ان پچیس میں سے دس سیٹوں کے ہم یہاں پر بات کریں گے کہ وہ دس سیٹے کون سی ہے جہاں پر بی جے پی کے پسینے چھوٹ سکتے ہیں تو کچھ سیٹوں کو ان کو گوانا بھی پڑ سکتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے پور جو مکہ منتری آشو گہلوت کے بیٹے ویباو گہلوت کی سیٹ کی جو جالور سی روئی ہے ویباو گہلوت نے 2019 کا چناؤ جودپور سے گجندر سنگھ شیخاوت کے سامنے لڑا تھا اور وہاں سے ان کو ہار جھیل نہیں پڑی تھی لیکن اس بار آشو گہلوت کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے ویباو گہلوت کو جالور سی روئی سے چناؤ لڑوایا ہے اور آشو گہلوت اس بار خود پرجور طریقے سے ویباو گہلوت کے پرچار پرسار میں جھٹ گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی نے جالور سی روئی سے لمبا رام چودری پر داؤ کھیلا ہے ایسے میں جالور اور سی روئی کی سیٹ کافی ہوت ہو چکی ہے یعنی کہ جو تاپمان ہے رازنیتی کا وہ اس سمیہ جالور سی روئی کی سیٹ پر سب سے زیادہ دیکھنے کو بل رہا ہے دیکھئے جب سکر کی بات آتی ہے تو سکر کا نام اس لیے کافی چرچاؤں میں رہتا ہے کہ سردیوں میں سب سے زیادہ سرد تو گرمیوں میں سب سے زیادہ گرم تو پھر رازنیتی میں یہ پیچھے کیوں رہ سکتی ہے پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹ آسرا کا یہ گڑھ ہے لیکن یہاں پر کانگریس نے اپنا پرتیکشن نہیں اتارا ہے یہاں پر انہوں نے سی پی آئی کے ساتھ گڑھ بندن کرتے ہوئے امرہ رام کو میدان میں اتارا ہے اور اس گڑھ بندن میں گووین سنگھ ڈوٹ آسرا کی بھومی کا سب سے بڑی مانی جاتی ہے ایسے میں امرہ رام کی جیت کا جو سب سے بڑا داموردار ہے وہ گووین سنگھ ڈوٹ آسرا کے کندوں پر ہے لیکن بات کرے بی جے پی کے ایک کینڈیڈیٹ کی سمیدانان سرسواتی تو وہ بھی کافی مضبوط نظر آتے ہیں ایسے میں سکر سیٹ کا مقابلہ کافی دلچسپ ہو سکتا ہے یہاں ہم نے ایک گڑھ بندن کی بات کی تو دوسرا گڑھ بندن پہنچ جاتا ہے ناغور میں ناغور کی اگر بات کی جائے تو آر ایل پی کی ٹکٹ پر 2019 میں بی جے پی نے آر ایل پی سے گڑھ بندن کیا تھا اور ہنوان بینیوال کے لیے وہ سیٹ چھوڑی تھی ہنوان بینیوال نے یہاں سے جیت بھی حاصل کی تھی لیکن اس بار بی جے پی نے یہ گڑھ بندن توڑتے ہوئے پسلے دنوں کانگریس سے بھاجپا میں شامل ہوئی جوتی مردہ کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے جس کے بعد آر ایل پی نے کانگریس سے گڑھ بندن کیا ہے اور ہنوان بینیوال اب کانگریس کے گڑھ بندن کے ساتھ چناؤوی میدان میں ناغور سے اتر چکے ہیں ایسے میں یہ سیٹ بھی رازنیتی کی جو سیاست کی گرمہت ہے اس کو بڑھا رہی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ ہنوان بینیوال جو جوتی مردہ کو کئی بار ہار کا سوا چکھا چکے ہیں کیا ایک بار پھر سے وہ اتحاس دور آئیں گے اب چلتے ہیں سیدھا چورو کسوہ پریوار پسلے پچاس سالوں سے چورو کی رازنیتی میں اپنا ایک الگ ہی قد رکھتا ہے الگ ہی پیٹ رکھتا ہے یہاں سے پسلے دو بار کے سانسد راہل کسوہ کا ٹکٹ بی جے پی نے کٹ دیا اور اندر خانے یہ کہا جا رہا ہے کہ راجندر راتھوڑ کی ہار کے پیچھے سب سے بڑا کارن راہل کسوہ کو بی جے پی نے مانا تھا اور ان کی سجا ان کی ٹکٹ کٹ کر ان کو دی ہے جب راہل کسوہ کا ٹکٹ کٹا تو سیدھا کانگریس نے ان سے سمپرک کیا ایک لمبی چرچہ کا دور چلا اور راہل کسوہ نے کانگریس جوائن کر لی اور کانگریس جوائن کرنے کے محض کچھ گھنٹوں بعد ہی راہل کسوہ کو چورو سے ٹکٹ دے دیا یعنی کہ اب کسوہ پریوار کی ساکتو داؤ پر ہے ساتھ ہی راہل کسوہ کی اجت بھی ان لوگ سبہ چناؤں میں چورو کی سیٹ پر ٹکی ہوئی ہے بی جے پی کے اگر بات کی جائے تو بی جے پی نے اس بار یہاں پر دیشت کا نام روشن کرنے والے پیارا اولمپین دیویندر جھانجڑیا پر بھروسہ جتایا ہے اور کسوہ کا ٹکٹ کاٹ کر ان کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہے ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ یوہ اور تجربے میں سے کون جیتتا ہے دیکھیں جیسل میر باد میر کی اگر بات کی جائے تو یہاں مقابلہ کافی ترکونی ہو چکا ہے کلاش شودری جو کیندر میں منتری ہیں بی جے پی نے ایک بار پھر سے ان پر بھروسہ جتایا ہے اور ان کو ٹکٹ دیا ہے تو وہیں رل پی چھوڑتے ہوئے کانگریس میں شامل ہوئے امیدہ رام بینیوال کو کانگریس نے اپنا یہاں سے پرتیکشی بنایا ہے تو وہیں دوسری اور شیو سے نردلیہ ودھائیت رویندر سنگھ بھاٹی نے نردلیہ کے طور پر لوگ سبا چناؤ لڑنے کی گھوشنا کے بعد یہ سیٹ ترکونی ہو چکی ہے راجستان کی اگر پچیس سیٹوں کی بات کی جائے تو ایک ماتر ایسی سیٹ ہے جس پر ترکونیا مقابلہ کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ امیدہ رام بینیوال کا کانگریس میں شامل ہونا بھی کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے لکھی ہوئی پٹ کتا ہو سکتی ہے کیونکہ رل پی دو ٹکٹ مانگ رہی تھی گھڑ بندن کے تحت لیکن یہ گھڑ بندن کے تحت دو ٹکٹ کانگریس نے دینے سے منع کر دیا جس کے بعد امیدہ رام بینیوال کی کانگریس میں انٹری ہوئی اب بات کر لیتے ہیں سچن پائلٹ کے گھڑ یعنی کہ ٹانک سوائی مہدوپور سے یہاں پر کانگریس کے راشتی مہا سچیو سچن پائلٹ کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے پائلٹ نے ٹانک سے ویدھائک ابھی فلال ٹانک سے ویدھائک ہیں اور ان کے بہت قریبی مانے جانے والے حریش مینہ کو کانگریس سے یہاں پر لوگ سوا کا ٹکٹ دیا ہے تو وہیں پچھلے دو چناؤ جیتنے والے سکھبیر سنگھ جون پوریا پر ایک بار پھر سے بی جے پی نے داؤ کھلا ہے ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ میدان میں سچن پائلٹ تو نہیں ہے لیکن سچن پائلٹ کی ساتھ کیا اس میدان پر پار پاپ آتی ہے ٹانک سوائی مہدوپور سے رکھ کرتے ہیں دوسا کا کبھی سچن پائلٹ پریوار کی کرم بھومی رئیس لوگ سوا سیٹ پر منطری تھے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مراری لال مینا سچن پائلٹ کے بہت قریبی ہیں اس کے ساتھ بی جے پی کے اگر بات کی جائے تو بی جے پی نے اپنا امیدوار یہاں سے کنائیہ لال مینا کو بنایا ہے ایسے میں سچن پائلٹ کے اوپر ٹاک سوائی مہدوپور کے ساتھ ہی دوسا میں مراری لال مینا کو جتانے کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے تو ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ سچن پائلٹ کے ان دونوں ہی سیٹوں پر کانگریس کے جو پرتیاکشی ہیں ان پر ان کو جتانے میں کیا بھومی کا نبا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جسکور مینا اور کروڑی لال مینا کی ساکھ بھی یہاں پر دعو پر لگی ہوئی ہے کیونکہ کروڑی لال مینا اس سمیہ منطری ہیں اور کنہیہ لال مینا کو جتانا ان کی عجت کا سوال بن چکا ہے اب سیدھا رکھ کر لیتے ہیں جنجنو کا دیکھئے شیخہ واتھی کی رازنیتی کی اگر بات کے جائے تو چورو سکر کے بات جھنجنو کاپی جو ہٹ سیٹ ہے اس میں گری جاتی ہے کیونکہ کانگریس کے اولا پریوار کا اس سیٹ پر لمبے سمیہ سے دب دب آہے شیش رام اولا یہاں سے چھ بار سانسد رہ چکے ہیں اب کانگریس نے ان کے پتر برجیندر اولا کو چناؤں میدان میں اتا رہا ہے برجیندر بھی لگاتا چوتھی بار یہاں سے ودائک ہیں ایسے میں بی جے پی کے شبکرن چودری کا برجیندر اولا سے پار پانا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ جات بہولی سیٹ پر دونوں ہی دلوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں لیکن جو برجیندر اولا پریوار ہے یعنی کی اولا پریوار کا جو دب دبا ہے وہ کہیں نہ کہیں شبکرن چودری کو تھوڑی سی چنتاؤں میں ڈال رہا ہے اب سیدھا رکھ کر لیتے ہیں بانس وڑا کا دیکھئے بانس وڑا پر ابھی تک کانگریس نے اپنا پرتیکشی گھوشت نہیں کیا ہے لگاتار یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ راج کمار روت ان سے ان کا گڑ بندن ہو سکتا ہے اور کچھ حد تک اس بات کو پربل سماؤنائے مل چکی ہے کیونکہ دوسرے چرن کے نامانکن میں مہچ کچھ ہی سمجھ بچا ہے اور ابھی تک بھی کانگریس کا امیدوار وہاں سے گھوشت نہیں ہونا تو ساف ہو گیا ہے کہ باپ کے لیے یہ سیٹ گڑ بندن کے تحت کانگریس چھوڑے گی تو وہی کانگریس چھوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے مہندر جی سنگھ مالویہ کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے یہاں بھاجپا کو بھارتی آدیواسی پارٹی سے تھوڑی چنوٹی مل سکتی ہے ایسے میں پارٹی کو قدعاور چہرے کی تلاش تھی اور یہ تلاش مالویہ کے روپ میں پوری ہوئی تھی ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا باپ کا گڑ بندن کانگریس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اعلان کب ہوتا ہے اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو اس سیٹ پر بھی کانگریس بی جے پی کو کڑی ٹکر دے گی اور یہ سیٹ بھی ہاٹ سیٹ کی شنی میں آ جائے گی اب دسوی اور انتیم سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ سیٹ ہے لوگ سبا عدیق شاوم برلا اور پرحلات گنجل کی سیٹ یعنی کی کوٹا کی سیٹ دیکھئے پرحلات گنجل نے پسلے دنوں ہی کانگریس کو کانگریس سے جوئن کی تھی بی جے پی سے انہوں نے بگاوت کی تھی اور کانگریس کا دامن تھامنے کے بعد کانگریس نے ان کو لوگ سبا سیٹ کے لیے یعنی کوٹا کی سیٹ کے لیے اپنا امیدوار گھوشت کیا ہے حالانکہ گنجل اور شانتی دھاری وال کا جو بیواد ہے وہ جگ جاہیر ہے کئی بار کھلے مند سے دونوں نے ایک دوسرے کو بھر بھر کے گالیاں دی ہے ایسے میں اب شانتی دھاری وال اور پرہداد گنجل ایک منچ پر تو آئے ہیں تو وہیں پرہداد گنجل کے تیور شانتی دھاری وال کو پسند نہیں آ رہے ہیں تو شانتی دھاری وال کے جو تیکھے بیانوں کے بان ہے وہ بھی پرہداد گنجل کو ٹیس پہنچ آ رہے ہیں ایسے میں اوم برلا کو یدی فائدہ ملتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا گنجل اور دھاری وال کے بیچ کا بیواد لیکن اگر دسوے نمبر پہ ہارٹ سیٹ کو رکھیں تو کوٹا کی ہارٹ سیٹ ہے جہاں پر مقابلہ کافی دلچسپ ہے تو لوگ سبا چناؤ دوہجار چوئیس میں ان دس سیٹوں کی ہم نے بات کی ہے جہاں پر مقابلہ کافی ٹکر کا ہو سکتا ہے رومانچک ہوگا تو وہیں جیت کے لیے یہاں بھری گرمی اور تپش میں پرتیاکشیوں کو اپنا پسینہ بھانا پڑے گا یہ دس سیٹوں کی ہم نے یہاں بات کر لی ہے اگلی کڑی میں پھر ایک نئی ہارٹ سیٹ کے ساتھ آپ سے جڑیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنگری نیوز کی خاص پیشکش چناؤی نگری